ہیلو دوستو آپ سبی کا سواکت ہے سیویل ڈیمینشنز چینل پر آج کا ہمارا ٹوپک ہے ہاؤس وائرنگ آج ہم آپ کو بتائیں گے بیسک نولیج ہاؤس وائرنگ کے اوپر جیسے وائر کس کس سائز میں آتی ہے کس سائز کی وائر کا یوز کہاں کرنا چاہیے فور ایزمپل ٹیوپلائٹ فریج اے سی گیزر آدھی کے لیے کس سائز کی وائر کا یوز ہوگا ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے سوچ اینڈ ساکٹ پلیڈ کتنے کتنے مڈیول سائز میں اولیبل ہیں اور سوچ پلیڈ میں مڈیول کا کیا مطلب ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گھر میں یوز ہونے والی وائر کے سائزز دیکھ لیتے ہیں وائر ڈیفرنٹ سائزز میں آتی ہے جیسے 1 سکوئر ایم ایم 1.5 سکوئر ایم ایم 2.5 سکوئر ایم ایم 4 سکوئر ایم ایم 6 سکوئر ایم ایم 10 سکوئر ایم ایم آدھی سائزز میں آتی ہیں سب سے پہلے 1 سکوئر ایم کے بارے میں چال لیتے ہیں 1 سکوئر ایم ایم سائز کی وائر کا یوز ہم ٹیوب لائٹ اور بلب آدھی کے لیے کرتے ہیں 1 سکوئر کی وائر پر ہم 500 وارٹ تک کا لوڈ دے سکتے ہیں فور ایگزامپل ہم 1 سکوئر ایم کی وائر سے 100 وارٹ کے 5 بلب آسانی سے جلا سکتے ہیں اگر آپ کو 500 وٹ سے ادھک requirement ہے تو آپ 1.5 square mm wire کا use کریں اب 1.5 square mm کے بارے میں چال لیتے ہیں 1.5 square mm size کا use ہم 6 ampere socket, bedside lamp, ceiling fan اور main circuit آدھی میں کرتے ہیں 1.5 square mm کی wire پر ہم 1500 وٹ تک کا load دے سکتے ہیں اگر load اس سے ادھک ہے تو 2.5 square mm wire کا use کریں اب 2.5 square mm کے بارے میں چال لیتے ہیں 2.5 square mm wire کا use ہم geyser, water pump, cooler, exhaust fan اور fridge آدھی میں کرتے ہیں ان سبھی appliances میں single wire circuit کا ہی use کریں اس میں کوئی looping نہ ہو for example geyser کے لیے 2.5 square mm کا wiring separate کی جائے گی اور exhaust fan کے لیے separate ہم ایک ہی circuit سے دونوں appliances کو run نہیں کر سکتے ہیں اب 4 square mm کے بارے میں چال لیتے ہیں 4 square mm wire کا use ہم AC, geyser, water pump آدھی میں کرتے ہیں اگر load 2000 وٹ سے 4000 وٹ کے بیچ میں ہے 6 square mm اور 10 square mm wire کا use main circuit میں کیا جاتا ہے جو میٹر سے سیدھا MCB board میں آئے گا اس میں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ main switch board circuit separate ہونا چاہیے example کے طور پر ایک line 1.5 square mm کی ایک neutral 1.5 square mm کی ایک earthing 1.5 square mm کی چلیے اب کچھ اور technical point جو آپ کو اتھیان رکھنے ہوتے ہیں ہم discuss کر لیتے ہیں جیسے اگر 6 ایمپیر کا socket ہے تو اس کے لیے 1.5 square mm کا single circuit use کیا جائے گا اور اگر آپ کو ایک کمرے میں ایک سے زیادہ socket provide کرنے ہیں تو 2.5 square mm کا wire use کریں 2.5 square mm کا wire use کر کے آپ 2 circuit points بنا سکتے ہیں first point اور second point loop میں office and industries کے case میں ہر socket کے لیے separate wiring دینی ہوگی اس میں looping بالکل بھی allowed نہیں ہے geyser کے لیے 2.5 square mm کی separate wiring ہوگی AC کے لیے 4 square mm کی separate wiring ہوگی 2 ton تک کے AC کے لیے power socket جو کہ 16 ایمپیر کا ہوتا ہے اس میں 2.5 square mm کی separate wiring کریں ہر socket point کے لیے کیونکہ اگر آپ ایک ہی circuit میں 2 سے 3 power point بناتے ہیں تو سبھی power point کا ایک ساتھ use ہونے پر زیادہ load ہوگا اور wiring کے جننے کے chances بڑھ جائیں گے اس لیے آپ کو یہ recommend کیا جاتا ہے کی ایک power socket کے لیے separate wiring کریں چلیے اب یہاں سمجھ لیتے ہیں کتنے square mm wire کے لیے کتنے ایمپیر کی MCB کا use ہوگا distribution board میں 1 square mm کے لیے 6 ampere MCB کا use ہوگا 1.5 square mm کے لیے 10 ampere MCB کا use ہوگا 2.5 square mm کے لیے 20 ampere کا 4 square mm کے لیے 32 ampere MCB کا 6 square mm کے لیے 40 ampere MCB کا use ہوگا سب میں ان کے لیے 40 ampere کا ہی use ہوگا اگر floor wise DB دی گئی ہے تو 63 ampere کی MCB کا use کریں اگر پوری building ایک ہی DB میں ہے تو چلیے اب یہ سمجھ لیتے ہیں switch plate کس کس module یا size میں آتے ہیں اور switch plate میں module کا کیا مطلب ہے کیا بھی سمجھ لیتے ہیں switch plate 1 module 2 module 3 module 4 module 6 module 8 module اور 12 module size میں آتے ہیں module کو آپ اس پرکار سمجھ سکتے ہیں اگر switch plate میں ایک switch لگنے کی جگہ ہے تو اسے ایک module switch plate پولیں گے اگر دو switch کی جگہ ہے تو دو module switch پولیں گے اگر 3 switch تو اسے 3 module switch plate پولیں گے similarly باقی کی module میں بھی same ایسا ہی ہوگا ایک example لے لیتے ہیں ایک 3 module switch plate میں آپ 3 switch لگا سکتے ہیں یا پھر ایک socket ایک switch کیونکہ ایک socket دو switch کی جگہ لیتا ہے یہاں ویڈیو ایک سرل بھاشا میں house wiring کی ایک brief knowledge دینے کیلئے پناہی گئی ہے اگر آپ electrical wiring پر technical detailed ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں comment ضرور کریں آج کے لیے صرف اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو like اور share ضرور کریں تینکس فور وچیں سیویل دیمینشن